مدرسوں کے سفیر حضرات بھی رمضان کے مہنے میں آتے ہیں سفیر حضرات اعلان جو کرتے ہیں ان سفیر حضرات کو بھی یہ بتا دینا کہ بھئی ڈھنگ کا اعلان کرو اعلان کیسا کرتے ہمارے مدرسے میں غریب، یتیم، لاچار، مجبور جن کے ماباب نہیں ہے، کوئی سہارہ نہیں ہے، کوئی گزارہ نہیں ہے مدرسے کا کوئی مستقل انکم نہیں ہے کوئی ایسے مستقل معابین اور ساتھ دینے والے نہیں ہیں آپ بھی کے چندے پر یہ مدارش چلتے ہیں مدرسہ قرزے میں ہے، چاول کے پیکٹ کی ضرورت ہے بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے ایسے گھٹیا اعلان نہیں کریں گے ایسا گھٹیا اور سڑا ہوا اعلان نہیں کیا جائے گا اعلان مسجد میں کرنے کے لیے کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ اعلان لکھے دو کہ اعلان ایسا ہوگا کیسا ہوگا؟ مدرسے دین کے قلعے ہیں یہاں حفاظ علماء بنتے ہیں قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت یہاں کی جاتی ہے پورے سماج کو اگر پور ملتا ہے دین اور اسلام کا تو مدارش سے ملتا ہے مدارش محفوظ تو ملک محفوظ نسل کا ایمان محفوظ مدارش بن تو آنے والی نسل کافر اور مرتد بن جائے گی اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی نجات اور آخرت کے لیے ان دینی قلعوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے معاون بنو ان کا تعاون کرتے جاؤ اور اسی تعاون کی اپیل لے کر ہم آئے ہیں جاتے ہوئے تعاون کرتے جائیں بے نیازی کا اعلان ہونا چاہیے جس کے مال کو اللہ قبول کرے گا وہاں پر دے گا اور جس کے مال کو اللہ قبول کرنا نہیں چاہے گا شراب میں جائے گا سوت میں جائے گا ہاؤسپٹلوں میں جائے گا رشوتوں میں جائے گا فینشنوں میں جائے گا شاپنگوں میں جائے گا مدرسے میں نہیں جائے گا قرآن کی خدمت میں نہیں جائے گا حدیث کی خدمت میں نہیں جائے گا بھار میں جائے ایسے لوگوں کا مال جو اپنا مال دے کر احسان جتانا چاہتے ہوں جو مال دے کر احسان من بننا چاہتے ہیں انہی کے پیسے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گے تو اعلان ڈھنکا ہونا چاہیے